مودی نے پورے کشمیر کو جیل بنا دیا گجرات کے قصائی کو کہتا ہوں کشمیر سے کرفیو ہٹا کر دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے گا کشمیر کے لیے ہزار سال جنگ لنا پڑی تو لڑوں گا یہ الفاظ سے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کے جنرل نسکردی میں جلسی سے کتاب کیا اور کہا کہ امران خان نے کہا تھا قرض نہیں لوں گا خودخوشی کر لوں گا انہوں نے تو ملکی معیشت کو آئی ایم ایف کے پاس گروی ہی رکھ دیا آج ملک کا غریب پریشان ہے ظلم کرنے والوں کا حساب ہونا چاہیے اگر کشمیر پر کوئی سودہ بازی ہوئی تو تمہارا وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی خان نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ سے کیا کیا بادے نہیں کی اس نے بادا کیا اگر میں حکومت میں آیا تو میں خودخوشی کر لوں گا مگر قرض نہیں لوں گا خان نے بادا کیا کہ میں حکومت میں آیا تو اس موقع سے بے روزاری ختم کر دوں گا ایک کروڑ نوکریہ دوں گا اور حبیبوں کو پچاس لاکھ گھر دوں گا ایک کروڑ نوکری تو دور کی بار اس نے تو جس کے پاس روزگار تھا اس سے بھی روزگار چھین لیا ہے پھر دینے تو دور کی بار ملک پھر میں انکروچمنٹ کے نام سے انکروچمنٹ کے نام پہ حدیبوں سے چھٹ چھنی جا رہی ہے یہ کیسا اب تک پہ اعتصاب ہے کہ پوری ساری اپوزیشن جیو میں اور خان کے کرپ ترین گھبنا میں ان کے لیے نہ کوئی جی آئی ٹی نہ کوئی نیر یہ کیسا اعتصاب ہے اگر کشمیر پہ کوئی سوڈا بازی گی تو تمہارا وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی موتی اگر تم نے کشمیریوں کو حکوم دیئے ہیں تو کنفی اٹھاؤ سری نگر میں چلسہ کرو اور پوچھو کشمیریوں سے پوچھو کشمیریوں سے وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری اور اس ایک دام کی کیا حیثیت ہے تم لوگوں کی کن پتی پر بندوق رکھ سکتے ہو لیکن لوگوں کا ذہن نہیں تبدیل کر سکتے ہو تم پیلت گن سے تم پیلت گن سے لوگوں کی آنکھیں اندھی کر سکتے ہو لیکن لوگوں کے خواب نہیں چھین سکتے تمہیں تاریخ صرفے کی نام سے آلکھے گی کاتل کاتل موتی کاتل 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 موتی کاتل 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 کاتل